عمران خان میدان چھوڑنے سے انکاری کیوں؟ کیا عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ برطانوی جریدے نے عمران خان کے لیے کیا کہا؟ سابق وزیراعظم عمران خان کے معیشت کو خطرے میں ڈالنے کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس بھی سامنے آ گئی دنیا کا موت عبر درین برطانوی جریدہ ایک نومسٹ نے لکھا ہے کہ عمران خان معیشت ٹھیک کرنے کے عمل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں مداخلت کرنے والے سابق وزیراعظم اپنی مسلسل دھمکیوں سے حکومت کی توجہ ہٹا رہے ہیں حکومت کی طرف سے لیے گئے تکلیف دے معاشی اقدامات اب عمران خان کو یہ جواز فراہم کریں گے کہ وہ حکومت کو اب عوام کی نظر میں امریکی کٹ پتھلی اور عوام دشمن جیسے القابات دیں نومبر میں ہونے والے نئے آرمی چیف کی تقرری سے سیاسی توازن میں مزید غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان کو استحکام کی سخت ضرورت ہے حکومت کو مزید غیر مقبول اقدامات کرنے ہوں گے رواہ مہینے بجلی پر سبسیڈی میں کٹوتیوں اور کیفایت شواری کے بجٹ کی منظوری کا امکان ہے لیکن پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے اور قبل از وقت انتخابات کرانے سے میکرو اکنومک استحکام کو بہتر بنانے کے مقصد سے توجہ ہٹ جائے گی حالانکہ شہباز شریف حقیقی منڈر جیت سکتے ہیں آئی ایم ایف کے جانب سے ایسی حکومت کو سنجیدگی سے لینے کا امکان نہیں ہے جو شاید چند ہفتوں سے زیادہ اقتدار میں نہ ہو خاص طور پر اس خطرے کے پیش نظر کہ خان دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں شہباز شریف بہران سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی وضا نہ کر سکے احتجاج نے ان کا دھیان بٹا رکھا ہے ایک نومسٹ لکھتا ہے کہ ادھا میدمات کے ووٹ سے وزارت عظمہ سے ہٹائے جانے کے بعد امران خان میدان چھوڑنے سے انکاری ہیں انہوں نے نئی حکومت کو گرانے کی دھمکی دیتے ہوئے سڑکوں پر احتجاج کیا وہ اپنی اقتدار سے بے دخلی کو حضب اختلاف اور امریکہ کے درمیان سازش قرار دیتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے امریکہ کی خارجہ پولیسی کے مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا امریکہ نے امران خان کے الزامات کو بکواس قرار دیا ہے امران خان نے غیر معمولی طور پر واضح الفاظ میں افواج پر بھی تنقید کی امران کا تازہ ترین ہنگامہ پچیس مئی کو ہوا جب انہوں نے حامیوں پر زور دیا کہ وہ دار الحکومت پر مارچ کریں اور نئے انتخابات کے اعلان تک دھرنا دیں لیکن ان کے حامیوں کی تعداد غیر متاثر کن تھی آخر میں انہوں نے اس احتجاجی منصوبے کو ختم کر دیا مارچ منتشر ہونے پر قیاس آرائیاں ہیں امران خان کہتے ہیں کہ وہ خون ریزی کو روکنا چاہتے تھے مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حامیوں کی غیر متاثر کن تعداد سے مایوز تھے پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جرنیلوں کی یقین دہانی کے بعد مارچ کو روک دیا گیا تھا کہ انتخابات اسی سال ہوں گے سابق وزیراعظم کی تازہ ترین ڈیڈ لائن آئی اور چلی گئی ان کے اتحادیوں کا خیال ہے کہ ان کے اسلام آباد واپس آنے کا امکان نہیں ہے نئے وزیر آدم شہباز شریف کی حکومت نے مغرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے عارضی اقدامات کیے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک وراست میں ملنے والے معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی وضع نہیں کی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امران کے احتجاج نے ان کا دھیان بٹا رکھا ہے ملک کی مالی حالت ابتر ہے کوویڈ اور یوکرین جنگ کے نتیجے میں معیشت کو نقصان پہنچا ہے جو پہلے ہی کئی اشروں سے بد انتظامی سے دوچار ہے مئی میں افراد ازر کی شرعہ 13.8 فیصد تک پہنچ گئی اپریل کے آوائل سے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کا 8 فیصد کھو چکا ہے 20 مئی تک غیر ملکی زخائر کم ہو کر 10 ارب ڈالر ہو چکے تھے جو صرف 6 ہفتوں کے لیے درامداد کو پورا کرنے کے لیے کافی تھے یہ زخائر 2019 کے بعد اپنی کم ترین سطح پر ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے